لیکن اب جائے گی اصل میں بھینس بانی میں بٹ دو چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں ہاں نہیں ہم تھوڑ سا مو بھی میٹھا کر لیتے ہیں اور دوبارہ سے انہوں نے اپنی سیروں پر نکل جانا ہے کیونکہ ابھی چھٹیاں باقی ہیں بچوں کی ہلو ہلو اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے آپ سب لوگ آئی خوب سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اور ہم پردیسیوں کی کیا باتیں ہیں بھئی ہماری تو بس مطلب کیا ہی باتیں ہیں کیونکہ جو کچھ بھی ہو جائے نا طبیعت ٹھیک ہو خراب ہو پر ہم نے تو اپنے کام خود ہی کرنے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ ہماری طبیعت نہ پوچھی جائے ہم ہوتے ہی ٹھیک ہیں اچھا ویسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو جو لوگ اپنے اپنے کنٹریز میں رہ رہے ہیں وہ کوئی اتنے لارلے ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے پاکستانی ہی لوگ دیکھ لو یا ہمیں دیکھ لو جیسے ہم لوگ پہلے ہوا کرتے تھے اتنے لارلے اور اب سارے سارے بلشل جو ہے نا وہ نکل گئے I know میری اس بات سے سارے پردیسی بہن بھائی اتفاق کریں گی کہ ہمارے ملک میں اب ٹرنڈ بن چکے ہیں نا میڈ سسٹم اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ عورتیں اور کوئی کام بھی نہیں کرتی کوئی جابز نہیں کرتی پھر بھی انہوں نے میڈز رکھی ہیں ایون میری اپنی فیملی میں بھی ایسے ہی ہے لیکن یہ چیز مجھے یہاں پر آکے سمجھ آئی کہ اپنے کام کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے بھئی بہت سارے ٹائم ہوتا ہے خیر چھوڑے لارلے لوگ وہ مائن کر جاتے ہیں کہ کیا بھئی ہمارے پیچھے ہاتھ دھوکے ہی لگ گئے ہیں وہ سوچیں گے کہ ہم خود نہیں رکھ سکتے اس لیے ہم ان کی سہولیہ سے جلس ہو رہے ہیں ویسے ایسی بات ہے بھی صحیح اور نہیں بھی یعنی ہاؤ آج کا دن اتنا زیادہ بیزی تھا کہ مطلب پتہ ہی نہیں چلا کہ دن کیسے گزر گیا اچھا ویسے جب آپ کام کرنے پہ آئے نا تو دن کے جو گھنٹے ہوتے ہیں وہ اتنے جلدی جلدی گزرتے ہیں مطلب سوئیاں ایسے بھاگ رہی ہوتی ہیں جب بندے کا دل کرتا ہے کہ ٹائم تھوڑا ہلکا ہلکا گزرے لیکن جب آپ فارے پیٹھے ہوتے ہیں تو ٹائم بالکل گزرتے ہی نہیں ہیں آج میرا ٹائم ایسے گزرا کہ مجھے بلکو خبر بھی نہیں ہوئی اور سارے دن مصروف رہنے کے بعد جب شام کو کھانا بنانے کی باری آئے نا تو میں نے سوچا کہ شارٹ سے شارٹ کام کرنا چاہیے اور آج گوشت آیا تھا قیمہ وغیرہ فرش آیا تھا تو فرش قیمہ بنانا تو آپ کو پتا ہے کہ کتنے ہی جلدی بن جاتا تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے تو یہ بناو نا تو بس ساتھ ہی میں نے پیزا بنانے کیلئے جو چکن کی تیاری ہے اس کو بھی سٹارٹ کر دیا میں نے سوچا ساتھ ہی دونوں کام نمچ جائیں آج چکن کو میرینیٹ کرنے کا بلکل بھی ٹائم نہیں تھا اس لئے میں نے ڈائریکٹ پان میں ڈالا چکن اس کے اوپر کریم پلس یوگرٹ ڈالا اور ساتھ ہی میں نے تکہ مسال ہے اس کے اندر آٹ کر دیا بس تو پھر چکن کو گلنے میں کوئی کتنا ہی ٹائم لگتا جلدی سے اسی پانی میں ہی جب یہ تھوڑ سا سافٹ ہو گیا تو بس وان ٹی سپون آئل ڈال کے اس کو ہلکا سا فرائی کر کے رکھ دیا چکن اور قیمہ جو ہے وہ میں نے ایک ساتھ ہی سٹارٹ کیے تھے اور دونوں چیزیں ہی آل مست ڈن ہو چکی ہیں اچھا قیمہ جو ہے وہ مجھے تھوڑ سا کلر فل بہت زیادہ پسند ہے مجھے ایسے سمپل والا پسند نہیں ہے اس لئے میں ڈیفرنٹ قسم کی جو بیل پپرز ہے وہ ایڈ کرتی ہوں لیکن میرے بچے نہیں پسند کرتے اس لئے میں ان کو ایک سائٹ پہ ہی آئٹ کروں گی تاکہ ان کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ تو شامل ہو جائے بٹو زیادہ پھیلے نہیں تاکہ بچے آسانی سکھا سکیں ایکچولی کلنا ایمان کی فرنڈز گھر آ رہی ہیں اور پھر ہم مدرز نے سوچا کہ ہم لوگ بھی مل بیٹھ کے ذرا گپ شپ لگا لیں گے کیا اب ہم پہ باتیں کرنا کوئی مطلب کیا جرم ہو گیا ہے تو بس اس لئے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بچیوں کے ساتھ ہم لوگ بھی ملیں گے اور جیسا میں نے آپ کو ایک دو ولوگ پہلے بتایا کہ ایمان کی برث رہی تھی اور ایمان کے برث رہی تو ایکچولی گزر چکی ہے بٹ اس کی جو فرنڈز ہیں نا تو یہ ایک بڑا خوبصورت ٹرائنگل ہے بٹ اس ٹرائنگل میں سے ایک جو فرنڈ تھی وہ مسنگ تھی وہ آگے پیچھے چھوٹیوں پر گھومنے نکلی ہوئی تھی تو وہ میڈم آئیں بھی کچھ دنوں کیلئے ہیں سب بہت تھوڑی سے دینے ہیں ان کے چار سے پانچ دن اور دوبارہ سے انہوں نے اپنی سیروں پر نکل جانا ہے کیونکہ ابھی چھوٹیاں باقی ہیں بچوں کی بس یہ جو چار پانچ دن تھے بچیوں نے ایسا اودو مچائے ایک دن ایک فرنڈ کے گھر دوسرے دن دوسری فرنڈ کے گھر اور کل انہوں نے یہاں پر آنا ہے تو بس ملنا تو ہم نے ویسے بھی ہے اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس ٹائم کو مزید اچھا بنا جا اسی بہانے ہی ہم تھوڑا سا مو بھی میٹھا کر لیتے ہیں آج چونکہ فرش کیمہ آیا ہے تو اسی لئے ساری چیزیں اسی سے ہی بنیں گی تو ابھی میں نے اپنی چننے مننے جو ہینڈ کرشہ ہے نا وہ ہے تو بڑا چھوٹا لیکن ہے بڑے ہی کام کا اور اس کے اندر ڈالے میں نے یہی بیل پرپرز دھنیا پدینہ جتنی بھی یہ ساری چیزیں تھیں ان کو ڈال کے چھوٹا کر کے اور کلیمے میں شامل کر دیا ساد نمک میرچ اور حل دی تو ویسے ایک پرو ٹپ ہے کہ اگر دودھ کے اوپر وہ جو بالائی کے لیئر ہوتی ہیں وہ بھی اگر تھوڑا سی اس قیمے میں ڈالی جائے تو بہت ہی سافٹ کیا بندی ہیں تو بس اتنی دیر میں ہماری جو بیل پرپرز جو ہم نے قیمے میں ایڈ کی تھی وہ بھی سافٹ ہو گئی ہیں سوپر فریش دھنیا ڈالو اچھا ویسے قیمے کو جو ہے بہت سار لوگ اوور کوک کر دیتے ہیں جسے قیمہ بہت زیادہ ڈرائی ڈرائی بنتا ہے اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتا یہ بہت زیادہ باریک ہوتا ہے یہ بہت جلدی سے گل جاتا ہے اس کو گلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بھئی تو بس اسی لئے اسے بہت زیادہ لوگ فلیم پر نہیں پکانا چاہیے کیونکہ اس کو گلنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور جتنا زیادہ اسے شورٹ ٹائم میں بنایا جائے مطلب ہائی فلیم پر اسے بنائے اور جلدی جلدی تیار ہو تو اتنا ہی زیادہ قیمہ اچھا بنتا ہے باقی سب کے لئے تو ابھی بعد میں روٹی بنے گی ابھی تو ایمان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اس نے دن میں کچھ نہیں کھایا تو اس کے لئے میں نے فٹا فٹ ایک روٹی ڈالی ہے اور ساتھ ہی وہ انتظار میں بیٹی ہے کیونکہ آج اس کا کوئی پارسل آیا ہے یہ جو کرافٹنگ وغیرہ ساری کرتی ہے ایمان کو ان چیزوں کے بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اور یہاں پر تو میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں سکولز میں بھی یہ والے ایکٹیوٹیز بہت زیادہ کروائی جاتی ہیں یہ وہ چھوٹ چھوٹے بیٹس ہیں جن کے ساتھ آرم بینڈ یا چھوٹ چھوٹی فنگرز کے لئے بھی کوئی چیزیں بنائی جاتی ہیں ان بیٹس کے ساتھ ہی یہ کچھ الاسٹک تھرڈ آیا ہے جو یہ سارے ڈیزائنز بنانے میں استعمال ہوگا چلو بھائی وہ دن بھی آ گیا اور جس دن ان بچیوں نے ملنا ہوتا ہے ان کو یقین مانے رات کو نین نہیں آتی ہے خوشی کے مارے اور سو جائیں تو صبح اتنے ارلی مارننگ اٹھ جاتی ہیں بس اللہ پاک ان کی دوستی کو نظر نہ لگائے ایسے ہی خوش رہیں کیونکہ یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہیں میں کہتا ہوں دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور دوستیاں ایک طرف میں یہاں پر پلو بنانے کی تیاری سٹارٹ کرنے لگی ہوں صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے میں نے سوچا ہے کہ گوشت کو اوپر رکھتے تاکہ یہ سوٹ تو تیار ہونا چونکہ گھر کے ہی سارے لوگ ہیں اور کوئی فارمیلٹی نہیں ہے یہ ایسی فیملیز ہیں جن کے ساتھ بلکل صحیح معنیوں میں گھر والی بات ہے تو اس لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے سوال مجھ سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسے کہ ڈیلی روٹین میں ہوتا ہے پہلے میں نے سوچا تھا کہ ایک سالن بھی ساتھ تیار کروں گے بٹھ سب نے مجھے منع کیا کہ نہیں سب لوگ رائز ہی کھانا پسند کریں گے تو بس اسی لیے میں نے صرف لاؤ ہی بنا لیا کیونکہ بچے زیادہ سپائسز بھی نہیں پسند کرتے نا ہم یہاں پر اکیلے رہتے ہیں سارا کام ہم نے اکیلے پر منیج کرنا ہے بٹھ دو چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں نمبر ون ہماری خامیوں پہی یا کہیں سے ہم سے غلطی ہو جائے تو بس اسی کو ہی پوائنٹ آؤٹ کرنے کے چکروں میں ہے پھر تو بھئی کام بس ہو گیا کیونکہ انسان کے کام میں پرفیکشن نہیں ہو سکتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ بس خلوص کو دیکھنے کی آنکھ ہونی چاہیے خیر میں نے یہ اکھنی چھڑھانے کے سازہ پیزا سوس بنانے کی بھی تیاری شروع کر دی لیکن اب جائے گی اصل میں بھینسپانی میں مطلب ابھی دکھاتی ہوں کہ نظر تو لگنی ہی لگنی تھی یہ لو بھائی اب یہ حلدی کی گریوی بن جائے گی مطلب اب میں کیا کروں گی یہ والی میری پیزا سوس لیکن خیر شکر ہے کہ یہ فکس ہو گئی تھی کیونکہ حلدی اوپر اوپر تھے اور اس کو فٹا فٹ میں نے ہٹا لیا تھا اور تھوڑی سی اور ٹومیٹو پیوری آٹ کر دی تھی تو بس پھر وہ بیلنس ہو گیا تھا اور بڑی اچھی سی پیزا سوس تیار ہو گئی تھی برد میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ اب دوبارے سے بنانی پڑے گی یہاں پر ایک دن پہلے ہم نے یہ گوڈی بیگ تیار کر لی تھے مطلب اس میں کینڈیز تھی تین بچیاں تھی تو تین ہم نے بیگز تیار کر لیے تھے اور انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے میں نے پلاو کا جو مسالہ وغیرہ ہے وہ ریڈی کر دیا تھا اور ابھی میرا دل ہے کہ پیزا وغیرہ نا اوون میں ڈال کے اور پھر میں تیار ہونے کے لیے چلی جاؤں دعوت کو اکیلے میں سنبھالنے کے لیے نا سیکنڈ جو امپورٹن چیز ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہے اور اس معاملے میں میں بھی ابھی سٹوڈنٹ ہوں کیونکہ میں لرننگ پروسس میں ہوں میں سب چیزیں بھی سیکھ رہی ہوں دعا ہے کہ میں جلدی جلدی اچھے سٹوڈنٹ کی طرح اس کو کلیر کر جاؤں اینیوی اب جیسے میں نے پیزا تیار کرنا تھا تو میں نے چکن اس کا ایک رات پہلے ہی تیار کر کے رکھ لیا تھا دو میں نے صبح صبح ہی اس کی بنا کے رکھتی تھی تاکہ وہ اچھی طرح سے رائز ہو جائے اور ابھی اس وقت میری کچن کا حال ہو لیا بہت ہی برا ہے لیکن اب بھی میں تیار ہو کے آگئی ہوں چاولوں میں میں نے پانی وارا سوپ ایڈ کر دیا ہے برتنوں کی مشین ساتھ ست خالی کر رہی ہوں کیونکہ یہ دھلے ہوئے برتن تھے فلاؤ میں یہاں پر میں ٹو ٹو ٹری لیمن ڈروپ سیٹ کروں گی تاکہ چاول تھوڑے کھلے کھلے بنے ساتھ ہی فلور کو بھی دوبارے سے ایک پر میں نے ہلکا سا برش کر دیا ہے باقی جو نگٹس بغیرہ تھے وہ میں نے ائر فرائر میں رکھتی ہیں تاکہ وہ جیسے ہی آئیں تو تب ہی میں ائر فرائر آن کروں گی تاکہ گرم گرم سے تیار ہو جائیں تینک گارڈ اکارڈنگ ٹو ما پلان میں ٹائم پر تیار ہو چکی تھی اور اب ما شاء اللہ سے وہ لوگ آ چکی ہیں وہ لوگ ادھر روپ میں بیٹھے ہیں تو میں بس کچن میں یہ جو چھوٹی موٹے اپنی کام رہ گئے ہیں ان کو سمیٹنے آئی ہوں کیونکہ میں نے فلاؤ اس حساب سے بنایا تھا تاکہ وہ جب آئے نا تو تب میں دم لگاؤں اور آج اچھی خاصی حبس ہے مطلب گرمی ہے تو بس میں نے سوچا ہے سب سے پہلے دونے ڈرنک دیں نا تو بس اس کے بعد باقی سارے کام فلاؤ کو دم تو بہت اچھا لگ رہا دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا لیکن مجھے ٹیسٹ کا بلکل نہیں آئی دیا بھئی آپ لوگوں کو آج ہے نا وہ میرے پیار اور خلوص سے ہی پیٹ بڑنا پڑے گا تو بس یہ تھا ہمارا چھوٹا سا مینیو لیکن جو قابل دی چیز تھی وہ بچیوں کے چہرے پر مسکراہت جو مطلب بلکل اگنور نہیں کی جا سکتی تھی اور یہ بہت پیارا سا بھئی ہمارا ٹرائنگل دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے اور انہیں ہمیشہ ہستا مسکرات رکھے آمین سم آمین اس محبت سے بھرے ہوئے کیک کے ساتھ میں کہتی ہوں باقی سارے کیک فلوپ ہیں کیونکہ بھئی آئیشہ کی ماما خود اپنے ہاتھوں سے پیار سے یہ کیک بنا کے لائیں تھی ایمان کیلئے اور بس میرے اور ایمان کے لئے بھی اس سے زیادہ قیمتی اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں اس حق میں ہوں کہ اگر آپ کو زندگی میں کہیں سے پیار یا محبت ریسپیکٹ ملتی ہے تو اس کو وہاں سے ضرور آویل کرنا چاہیے کیونکہ یہ انایات آپ کے اوپر ہمیشہ نہیں ہوتی اچھا بہترے ایمان کا تھا لیکن ایمان نے اپنی خوشی سے آئیشہ اور سونیا کو کھلائے اور اس کے بعد ایمان کہتی ہے مجھے تو کسی نے کھلائے ہی نہیں اور واقعے میں ہم لوگ بہترے گرل کو نا کیک کھلانا بھول ہی گئے بس پھر جتنا بھی اچھا ٹائم گزر ہے بس اس ٹائم نے بھی آنا ہی ہوتا ہے اور سب نے اپنے گھروں کو جانا ہوتا ہے لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں پردیس میں اچھے دوست مل گئے ہیں جن کی فیملیز کی کمی وہ پوری کرتے ہیں اور ایمان کی تو خوشی کی انتہانی ایمان حل ہے کہ ان کے موجود کی میں سارے گفٹس غیرہ کھول کے دیکھ چکی تھی لیکن ابھی دوبارہ سے کھول رہی تھی اور جب بیٹ میں سے نورلز نکلینا تو پھر میں تو شک میں مبتلا ہو گئے کہ ہی ایمان نے خود ہی تو نہیں فرمائش کر دی کہ مجھے نورلز دینا لیکن بس پھر فرنڈز ہوں تو ایسی انہیں پتہ ہے کہ بس ایمان کو یہ بسند ہے تو انہوں نے بیچ میں یہ بھی رکھتی ہے بچیاں ہیں نا ایمان کو سپیشل فیل کروانے کے لیے انہوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی صبح تو بھائی میں اپنے کاموں میں بیزی تھی اور آپ لوگوں سے اپنے جو یہ ڈریس وغیرہ ہے اس کی ڈیٹرز شیئر ہی نہیں کر پائی تو میں نے سوچا کہ ابھی باگ میں کرتی ہوں لیکن مجال ہے جو اس لڑکی نے مجھے کچھ کرنے دیا ہو مطلب بار بار آگے آکے مجھے تنگ کیا جا رہی تھی اچھا جی یہ ڈریس ہے کھارڈی سے اور اس کا دوپٹہ بہت ہیوی ہے باقی جو اس کا ڈریس ہے وہ بہت زیادہ سمپل ہے لیکن اس ڈریس کا جو کلر کمبینیشن ہے وہ بہت اچھا ہے مطلب مجھے تو بہت پسند ہے بعد میں کچھن کی یہ کچھ صورتحال تھی اور یہ اتنی ہارر قسم کی تھی میں سوچ رہی تھی اب اس کو کیسے کروں گی پھر آئی تینگ مجھے کوئی 15 منٹس لگے ہوں گے کچھن کو سمیٹنے میں کیونکہ صرف اور صرف بکھرا ہوا تھا کوئی گند بغیرہ تو تھا نہیں لیفٹ اوور کو رکھو فریج میں اور جتنے بھی برتن تھے وہ سارے ڈیش واشر میں ڈالے اور پھر سے کچھن ہو گیا چم چم آتا ہوا صاف سترہ اور صاف سترہ کچھن کتنا اچھا لگتا ہے نا اچھا صاف کچھن میں نا میرا دل ہی نہیں کرتا دوبارہ سے کوکنگ کرنے کا کیونکہ پھر سے کچھن خراب ہو جاتا ہے سپیشلی ہمارے پاکستانی اور انڈین کھانے مطلب خوشکا تو ایسی چیز ہے کہ وہ اپنی نشانی چھوڑے بغیر جا ہی نہیں سکتا اینی ہاؤ یہ تھا آج کا ولاغ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کو بہت سارا خیال رکھے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ولاغ میں اللہ حافظ جی بائی بائی